عام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو جب شابان کا مہینہ اختتام کو جانے لگی تو اس وقت کوشش کرو دن کے وقت روزی میں رہا کرو اور رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف کیونکہ جیسے جیسے رمضان قریب آتا ہے اللہ اپنی رحمتوں کے دربازی کھول دیتا ہے اور یہ حکم نافذ کرتا ہے کہ جو انسان اس رمضان سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا مجھے قسم ہے اپنی وہدانیت کی میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا تاکہ وہ پاک ہو کر میرے رحمت کے مہینے رمضان میں داخل ہو سکی تو کسی نے عرص کیا اے نواسہ رسول وہ کن سا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد رمضان اور شابان کی اختتام تک انسان اپنی دعاوں کو قبول کروا سکتا ہے جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو نواسہ رسول امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اگر اپنی دعاوں کو اللہ کی دربار میں قبول کروانا چاہتے ہو تو شابان کی آخری ہفتے میں کسی بھی ایک رات عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ سواد پڑھو اور ہم محمد و آل محمد پہ درود بھیج کے اپنی دعا مانگو جو انسان شابان کی آخری راتوں میں سورہ سواد پڑھ کے اللہ سے اپنی دعا مانگے گا تو رمضان آنے سے پہلے وہ اپنی دعا اللہ کی دربار میں قبول پائے گا